سبسکرائب کیجئے ہمارے ایڈوکیشنل چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے سب سے پہلے ویڈیو پانے کے لئے پیارے ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے اب یہ سمجھے کہ سال پیپر آپ کے پاس دو حصے میں آئے گا بیسک میت، سٹینڈر میت، اگر آپ نے بیسک میت لیا ہے تو بیسک میت کا پیپر آپ بورڈ میں دے پاؤ گے سٹینڈر میت لیا ہے تو سٹینڈر میت کا ہی دے پاؤ گے اس لئے جب بھی چوز کرو دھیان سے سو سمجھ کر کے ہی کرنا اگر آپ کو بیسک میت اور سٹینڈر میت سمجھنا ہے کیا ہے دونوں میں انتر تو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن میں دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر بھی کوئی اور ڈاؤٹ رہتا ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آج ہم بات کہنے والے سی ویسکی ٹین دوزار بی سکیس کا سیمپل پیپر گنیت یعنی کی سٹینڈر میت کا آپ کے ڈیمانڈ میں کی ہنڈی میڈیم چاہیے تو میں ریسرچ کے بعد ہنڈی میڈیم آپ کے لئے لے کے آیا ہوں پوری ویڈیو کو جہاں سے جرور دیکھیں شواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے ایڈوکیشنل چینل میں میں ہوں آپ کا آسی سر بس ویڈیو کو لائک کیجئے کم سے کم سو لائک کا ہی میں نے آپ کے لئے تارگیٹ رکھا ہے امید کروں گا کہ آپ سو لائک کا تارگیٹ جرور کمپلیٹ کرو گے چلیے شروع کرتے ہیں پیپر اس بار سی ویسکی نے بہت چینل کیا ہے اپنے پورے پیٹن کے ساتھ سکت پیپر میں بھی تو دھیان سے سمجھیں کہ چیز کو ایٹی مارکس کرے گا تین گھنٹے گرے گا جنرل سی بات ہے اب یہ چیزیں یہاں پر سمجھیں کہ پیپر آپ کو اس سال دو پارٹ میں آئے گا اے اور بی میں اور اے اور بی جو پارٹ ہے اس میں آپ کو انٹرنل چوئیز یعنی کہ کچھ آپ کو آپ کے اپسنل بھی رہیں گے سوال وہ اپسنل سوال کس طرح سے رہیں گے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا آپ کو چلیے پہلے پارٹ کی بات کرتے ہیں اے پارٹ تو اے پارٹ میں آپ کو دو کھنڈ ہے یا پر تین دیئے تو گلتی سے یہ آپ کے بعد دو ہی پارٹ رہیں گے یعنی کہ پہلا اور دوسرا اور پہلے پارٹ میں کیا رہے گا پہلے پارٹ میں رہے گا آپ کے لیے ایک سے سولہ تک ایک سے سولہ تک سوال رہیں گے اور سبھی ایک ایک مارکس کرے گا یعنی کہ سولہ مارکس آپ کے یہاں سے آگئے لیکن لیکن آپ کو پانچ سوال ہیں وہ اپسنل رہیں گے بیک اٹ پکے رہیں گے یعنی کہ internal choice آپ ان میں choose کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس جو total ہے وہ 21 سوال ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ 21 میں سے کوئی سولہ کرو یہ اس طرح سے رہے گا کہ سوال آپ کو سولہ کرنے ہی کرنے ہیں لیکن کوئی سوال پانچوہ سوال ہے تو پانچوہ سوال کو یا تو یہ والا کرلو یا یہ والا کرلو تو پورا سمجھو جب ہم پیپر کو آپ کو دکھائیں گے تو چلی دوسرا خند ہے اس میں پہلے والے میں اس میں آپ کو case study والے questions ہوں گے چار اور چار case study والے ہوں گے لیکن ملیں گے آپ کو پانچ پانچ میں سے آپ کو چار ہی کرنے ہیں یعنی کہ ایک آپ کو یہاں پر بھی optional رہے گا پانچوں میں سے آپ کو چار کرنے ہوں گے اگلا دیکھو بی پارٹ ہے اب بی پارٹ کو سمجھے اس میں کیا ہوگا 21 سے 26 یہ اوپر آپ کو جو رہے گا وہ 17 سے 20 تک رہے گا اور 21 سے 26 تک آپ کے پاس رہے گا وہ دو دو نمبر کے ہوں گے ہے نا دو نمبر کے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے ایک دو لائن کا ہوگا اس کے بعد ایک کو دوسرا اس میں 27 سے 33 تک ہوگا اور جو 27 سے 33 تک ہے وہ 3 تین نمبر کے ہوں گے یعنی کہ آپ کو پانچ سے سات لائن میں جو آپ کا انصر آ جائے گا ہے نا سات تار لائن اور جو 34 سے 36 ہے یعنی کہ 34 35 36 یہ تینوں آپ کو رہیں گے پانچ پانچ نمبر کے ایک اور چیز ہے جروری چیز کہ جو بھی آپ کو دو دو نمبر کے سوال ہوں گے یعنی کہ 21 سے 26 اس میں دو آپ کو آپ کو اپسنل ہوں گے تین تین نمبر والے میں بھی دو اپسنل ہوں گے پانچ نمبر میں ایک اپسنل آپ کے لئے رہے گا تو یہاں پر آپ دھیان سے دیکھیں میں نے یہاں پر دونوں ویڈیو رکھے ہیں بیسک میٹ بھی اور سٹینڈر میٹ کا بھی تو آپ چک کر سکتے ہیں دونوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں انتر کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے تاکہ آپ اپنا چود جرور دھیان سے اور صحیح سے کر پاؤ گے تو چلے اب سیکشن کے بات کرتے ہیں تو چلے آگے بڑھتے ہیں یہ والے پارٹ میں اس میں پہلا پارٹ اے میں بھی جو کہ آپ کے ایک سے 16 تک رہیں گے پانچ سوال آپ کے انٹرنل چوئس پہ بھی ہیں تو سوال کس طرح سے ہوں گے دیکھئے بیسک میٹ بھی سٹینڈر میٹ کا تھوڑا سا انتر آپ جرور کیجئے پہلا سوال رہے گا یا دی ایکس وائی برابر ایک سو اسی اور ایک سی اپسکا ہے ایکس وائی برابر تین ہے تو ایکس وائی گیاد کریں گے اس طرح سے سوال رہے گا ایک نمبر کا یا آپ کو نیچے دسم لب کا پرتینی دتوہ یعنی کہ یہ یا تو اوپر والے کر لو یا یہ والے کر لو تو دیکھو ایک تو آپ کو اپسنل یہاں پر چوئس مل گیا دوسرا سوال یا دیگہات بہوپر یہ ہوگا تو اس کا مان گیاد کیجئے ہے نا تو یہاں پر آپ کو پیٹن دیکھنا ہے پیٹن سمجھیں گے اور اگلا جو سوال ہے وہ اس طرح سے رہے گا آپ کے لئے اب یہ دیکھو تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا اور ساتوان یہ اس طرح سے ہوں گے اب آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں اور سوال کے پیٹن کو دیکھ سکتے ہیں مین مقصد فوکس ہمارا پیٹن پہ ہے تاکہ آپ پیٹن دیکھ پاؤ اور آپ یہ سمجھ پاؤ کہ پیپر آپ کو ایکزام میں کیسے آئے گا یا تو اوپر والا کر لو یا نیچے والا کر لو اب سوال کس طرح سے ہوگا چھٹے میں ایکس کے کن مولیوں کے لئے سمجھ کرن یہ کی سمان جڑیں ایک سمان ہے آپ کو یہ سمجھ کرن دیکھنا ہے تو ایک نمبر کا ہے لیکن تھوڑا سا مسکل سا بھی رہے گا اب یہ گیاد کیجئے اب آپ نے سمجھ کرن کو دیکھنا ہے یا تو نیچے والے کو کر لیجئے کلیر ہے اب اس کے بعد اسی طرح سے دت آٹو ہیں یہ ڈائیگرام آپ کے لئے بنا رکھا ہے اور ڈائیگرام کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے نوے میں آپ کو اوپسن ہے یا تو یہ والا کریں گے یا یہ والا کریں گے تو آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں تو آپ سوالوں کو نوٹ بھی کرتے رہیں دسوہ سوال ہے پھر سے یہ آپ کو ڈائیگرام بنانا ہے تو یہ جو بھی کچھ سوال آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں میٹر میں آپ کو پیٹرن ایک دکھانے والا ہوں اس کے بعد گیارویں میں چھتر دیا ہے آپ کو اور اس چھتر کو آپ کو ویبھاجت اے اور بی بی کو ویبھاجت کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ بنانا ہے ٹھیک ہے چھتر میں اب باروہ تیروہ چودہ اور پندروہ سولہ تو یہاں تک سولہ میں آپ کے اوپسنل رہے گا یہاں پر سولوہ آپ کو اوپسنل رہے گا باقی آپ کو سارے سوال کرنے ہی کرنے ہیں سولوے سوال کو آپ دیکھ لیکھتے ہیں پاسا کی جوڑی تو یہ پاسے والے سوال آگئے یا تو یہ والا کر لو یا نیچے والا یہ والا کر لو اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں جو کہ آپ کے رئے گا کیس سٹڈی سے آدھاریت ہے نا تو ایک سے سولہ تک آپ کیس سوال ہوں گے ستر سے کیس سٹڈی آ جائے گی پانچ جو چار سوال ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھئے یہ کچھ سٹیٹمنٹ ہے آپ کو یہاں پر اسے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے بعد سن روم دیا ہے یہ ڈائیگرام آپ کو بنا رکھیں اس کے بعد یہ چیز اچھی ہے کہ آپ کو یہاں پر ایم سی کو ٹائپ کے سوال ہوں گے یعنی کہ یہ آپ نے سوال پڑھا اور ایک دو تین چار آپ کو اپسن دے رکھیں ان میں سے جو بھی صحیح ہے مانا کہ پہلا ہے تو آپ پہلا کو لکھ دیں گے رائٹ کر دیں گے اسی طرح سے آپ کے بعد دوسرا بھی ہے اسی طرح سے تیسرا ہے لیکن یہ سارے سوال جو ہے نا یہ اوپر جو آپ کو دیا ہوا ہے سٹیٹمنٹ کیس سٹڈی اس کے اکورڈنگ ہے اب اٹھاروان دوسرا کیس سٹڈی آپ کے لئے اب آپ نے یہ چیز کو سمجھ رہا ہے یہ جیسے یہاں پر پکچر دے رہے کے اس کو سمجھیں آپ آرام سے اور اس کے بعد سوال آپ کے شروع ہوتے ہیں پھر سے اسی کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ یہاں تک جو اوپر تک ہے وہ آپ کا سوال ہے اب سٹیٹمنٹ ہے کیس سٹڈی ہے اب یہاں پر آپ کے سوال شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھو اب یہ سوال شروع ہو گئے چار اپسن ہے ان میں سے ایک آپ نے آنسر دینا ہے اس کے بعد یہ بی ہے اس کے بعد سی ہے ڈی ہے تو یہ آپ کے بعد پھر سے پانچ سوال ہوں گے اب یہ اگلا پھر سے کیس سٹڈی اور آپ نے اسی کو اسی طرح سے دیکھنا ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھر سے سوال سٹارٹ ہو گئے کیس سٹڈی تھڑھ آ گیا تو کلم لاکہ جو چار پاس سوال ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے آئیں گے آپ ویڈیو کو سلو کر سکتے ہیں اور یا تو آپ سپیڈ میں کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کمفرٹی بل ہو یہ دیکھیں آپ کو آپ کو زیادہ سوال ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پر پلس پینٹ بھی آپ کے لئے رہے گا اسی طرح سے یہ کیس سٹڈی فور ہے اب یہاں پر کچھ پیچر بنا رکھا یہاں پر سٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہے آپ نے اس سے سمجھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کی پاس سوال آگئے پھر سے دیکھو تو ان سوالوں کے آپ کو آنسر کرنے ہیں تو یہ سوال آپ کو رکھیں یہاں پر اوپر سب ہی یعنی کہ اگر سارے ہیں تو اب اس والے کو صحیح کرو گے آگے بڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح سے ایک منٹ کے بیتر کتنے چھاتروں نے دور لگائی تو آپ سوچیں یہ سوال کہاں سے آیا یہ اوپر جو سٹیٹمنٹ کے سٹیڈی دے رکھیے وہیں سے سوال ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ بی یہ پارٹ یہاں تک آپ کو ختم ہو جاتا ہے بیس تک ایکیسوہ پارٹ آپ کے لئے رہے گا ایکیسوہ سوال وہ پارٹ بی سے رہے گا اور پارٹ بی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین والے سوال ہوں گے جو کہ آپ کو دو دو نمبر کے ہوں گے کلیر ہے نا تھوڑا سا بڑا لکھیں گے تین سے پانس لائن کا آپ کا یہ رہے گا ایکیسوہ بائیسوہ آپ یہ سوال پڑھ سکتے ہیں کس طرح سے آئے گا اور یہاں پر اپسنل ہے آپ کے لئے یا تو یہ والا کر لو یا یہ والا کر لو تیئیس تو بیس پچیسوہ پھر سے اپسنل ہے پھر سے چھبیسوہ یہ ڈائیگرام بنا رکھا ہے اس کو آپ نے سوال کرنا ہے ستہائیسوہ کو آپ نے پروپ کرنا ہے اور اٹھائیسوہ میں آپ اپسن ہے آپ کے لئے یا تو پرولا کر لو تو یہ آپ کے لئے دونوں سمیقران والے سوال ہے ہے نا یہ سمیقران والے سوال بھی آپ نے کیے ہوں گے امید کروں گا آپ کو ویڈیو سے سمجھ کافی ہیلپ ملے گی اور کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ڈاؤٹ کلیر کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک جرور کیجئے سو کا تارگیٹ تو کم سے کم ڈیڑھ سو ہو جائیں اس کے بعد انہتیسوہ سوال اور تیسیوہ میں پھر سے یا تو یہ ہے آپ کے لئے ایک چیز آپ کو یہاں پر بتانا بھول گیا میں کہ ستائیس سے ویسے تو میں نے اوپر بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے آپ کو وہ تین تی نمبر والے یہ سروع ہو گئے تو ستائیس سے آپ کے کیا ہیں وہ تین تی نمبر کے سوال سروع ہو گئے یعنی کہ ان کو آپ کو تھوڑا سا پہنے پیشتا ہے اس کو پہنچانا آنسر کو تو چلیے یہاں تک ہم پہنچ گئے تیک تیس 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 تو یہ تین تیس نمبر والے رہیں گے ستائیس سے تیس تک یہ بتانا چل رہا ہے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں یا پر جو بھی ڈاٹا آپ کو دیا ہوگا اس کو آپ نے سولپ کرنا ہے تیس تک کلیر ہے اب یہ چونتیس و سوال ہے اب یہ آپ کے پاس آ جائیں گے اگلا پارٹ ہے اور یہ آپ کو ہوگا پانچ پانچ نمبر سے چونتیس پہنچ اور چھتیس و آپ کا پانچ پانچ نمبر یعنی کہ پورا پیز سے آگے بھی آپ کانسر جا سکتا ہے تو یہ دیکھو یا تو یہ والا کر لو یا یہ والا کر لو پہنچ سو آپ کا پورا ملے گا اور چھتیس و بھی آپ کو کمپلیٹ ملے گا تو امید کروں گا آپ کو ویڈیو سے کافی ہیلپ ملے گی کچھ بھی پوچھنا ہو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو کچھ بھی ڈیمانڈ ہو یا ویڈیو کیسی لگی مجھے کمینٹ پہ بتا دیا کرو یار میں بھی تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کچھ اچھا لگ جاؤ یا کچھ اور ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی لگ جاؤ ویڈیو کو لائک کیجئے سو نہیں ہوئے تو جرور پورے کیجئے اور اپنے دوستوں کو جرور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی جرور پریس کیجئے دھنیواد